الہاقا المعارج یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توعام ہیں پہلی صورت دنیا اور آخرت میں جس عذاب سے قریش کو متنبع کرتی ہے دوسری میں اسی کا مزاق اڑانے اور اس کے لیے جلدی مچانے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے دونوں میں روح سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القرآن مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار میں نازل ہوئی ہیں پہلی صورة الحاقہ کا موضوع قیامت میں جزا و سزا کا اثبات اس کے حقائق کا بیان اور اس کے بارے میں قرآن کے انذار کو جھٹلانے کے نتائج سے اپنے مخاطبین کو متنبع کرنا ہے دوسری صورة المعارج کا موضوع انہی نتائج کو استہزا کا نشانہ بنانے اور ان کے لئے جلدی مچانے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا پیغمبر کو ان کے مقابلے میں صبر کی تلقین کرنا اور انہیں یہ بتانا ہے کہ جنت حسن عمل کی جزا ہے اس سے محروم کوئی شخص خواہ عرب و عجم کے سنادید میں سے کیوں نہ ہو خدا کی اس عبدی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے اس عذاب کے لئے جو ان منکروں پر آ کر رہے گا اسے کوئی ہٹا نہ سکے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں والا ہے یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے نابتے اور پھر جلدی مچا دیتے ہیں انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے پچاس ہزار سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں اس لئے اے پیغمبر تم ان کی باتوں پر پورے حسن و وقار کے ساتھ سبر کرو یہ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں گے یہاں اور اس کے بعد آخرت میں بھی اس دن جب آسمان تیل کی تلچھٹ کے طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے اور کوئی سچا دوست بھی اس وقت اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا رہا اور روح زمین کے ہر شخص کو فدیے میں دے دے پھر اپنے آپ کو اسے چھڑا لے ہرگز نہیں وہ آگ کی لپٹ ہے چمڑی و دھیڑتی ہر اس شخص کو پکارتی ہوئی جس نے پیٹ پھیری اور مو موڑا اور مال جمع کیا پھر سیت سیت کر رکھا یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے تم ان کی پروانہ کرو حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے سبرہ پیدا ہوا ہے اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے ہاں مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں جو اپنے نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقدر حق ہے جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی ندر ہو جائے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور لوڈیوں کے سوا اس لیے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے ہاں جو اس کے آگے کچھ چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے اہد کا پاس کرتے ہیں جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ پھر کیا بات ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ سنتے ہی یہ منکرین دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ تم پر پلے پڑ رہے ہیں کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ راحت بھری جنت میں داخل کر لیا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں بڑا ہے ہرگز نہیں یہ اپنی بڑائی پر نہ اترائیں ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جیسے یہ جانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ پیدا نہ کر سکیں گے سننا ہی میں قسم کھاتا ہوں اس کے جو مشرق و مغرب کی تمام وسطوں کا مالک ہے ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کو بدل کر ان سے بہتر پیدا کر دیں اور ہم اس سے آجز نہ رہیں گے اس لیے یہ نہیں سمجھتے تو انہیں چھوڑو یہ باتیں بنائیں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کی دھمکی انہیں دی جا رہی ہے جس دن یہ اپنی قبروں سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے نکلیں گے گویا دوڑ کے لیے لگائے ہوئے نشانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی ان پر ذلت چھا رہی ہوگی یہ ہے وہ دن جس سے یہ ڈرائے جاتے رہے